موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ ذرمی ناظر پیش اب تک کی ہیڈ لائنز سفاقی سرکاری ملازمین کا اتجاج اشارہ دستور بن گیا میدان جنگ ملازمین اور پولیس کے درمیان جھڑپے جاری مظاہرین کا پتراؤ پولیس کی جانے سے شیلنگ کئی افراد بے ہوش چالیس سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباز شیئر کے داخلی راستوں پر بدترین ٹرافک جان اگر اوپن بیلڈ سے سینٹ انتخابات نہ ہوئے تو اپوزیشن والے ہی روئیں گے وزیر اعظم عمران خان کا بیان ہائے اللہ کتنی فکر ہے اپوزیشن کی نون لیگ کی نائد صدر مریم نواز شریف کا وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر دلچسپ رد عمل کا اظہار سولہ فروری کو نواز شریف کے پاسپورٹ کی مدد ختم ہو جائے گی اگر وہ واپس آنا چاہے تو پرٹیکٹیو سرٹیفکٹ لے سکتے ہیں ہائے کامیشن انہیں واپسی کی چٹت جاری کر دے گا لیکن وہ پاکستان نہیں آئیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو سپریم کورٹ کا وزیر اعظم کی جانب سے ارکان اسیملی کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کے کیس میں ترقیاتی فنڈز کے عجر کی تفصیلات تلب عدالت نے سیکیورٹ عدالت نے سیکیورٹری خزانہ کے دستخط پر مبنی جواب کل تک جمع کرانے کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ کا کہنائے کے ریپورٹ پر وزیر اعظم کے دستخط بھی کرائے جائے پاکستان اسٹاک ایکشنگ نے سولہ سال بعد آج کے دن ایک اہم سنگے میل عبور کر لیا کاروبار کے دوران ایک ارب سے زائد شیئرز کا لیندن ہوا اسٹاک ایکشنگ میں چھالیس ہزار چھ سو چوالیس پوائنٹس پر بند ہوئی اور اس میں ستائیس ارب انتیس کروڑ ستاسی لاکھ روپے کا لیندن ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ تلسوی چیز کیا ہے سینٹ انتخابات سے انتالک صدارتی ریفرنس پر سمات کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے استفصان کرتے ہوئے کہا کہ کیا بہترین شخصیت خوش لباسی پر لوگوں نے ووٹ دیا دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ کل تعداد دس کروڑ چوہتر لاک انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے نئے ٹیس پلیئرز رینکنگ جاری کر دی ہے بلے بازوں کی فیرس میں صرف بابر آزم ٹاپ ٹین میں جگہ بنا پائے ہیں جبکہ باولرز اور آل راونڈرز کی فیرس میں کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی دس بیٹریم کرکٹرز میں شامل نہیں ہے جپان میں زیر سمندر سفر کرنے والی اب دوز سطح سمندر پر آنے کی کوشش کے دوران کار کو جہاں سے ٹکرا دی جس کے نتیجے میں اب دوز کا عملہ زخمی ہو گیا جبکہ اب دوز کو شدید مقصان پہنچا تصادم سے اب دوز کے کمیونکیشن آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا یہ تھی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ رہیے موسیقی